اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے جو پائمری لیول کے سٹوڈنٹس ہیں یعنی کلاس 1 سے لے کر 5 تک میڈل کے سٹوڈنٹس ہیں کلاس 6 سے لے کر 7 تک اور جو ہائی کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں یعنی 9 اور 10 ان کے لئے تو بہت سپیشل ہے باقی سٹوڈنٹس بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ دیکھیں چیز بڑی سنپل سی ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایڈیشن اینڈ سبٹرکشن یعنی جمع اور نفی اب ایڈیشن اور سبٹرکشن یعنی جمع اور منفی کے سوال حل کرتے ہوئے ایک بڑی کومن مستیک ہے ایک بڑی عام مستیک ہے جو اکثر بچے کر جاتے ہیں اور بڑا اہم کنسپٹ ہے جو بچے مکس اپ کر جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ آپ اگر آپ سامنے اپنے سکرین کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو اکثر سٹوڈنٹس کو جب ہم پڑھاتے ہیں اور ان سے کوسٹن کرتے ہیں تو وہ ایک چیز بول دیتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مائنس مائنس پلس پلس مائنس مائنس اور پلس 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 اس طرح سے یہ کنسپٹ ان کے ذہن میں ایک رٹے کی طرح بیٹھ چکا ہوتا ہے یعنی نفی اور نفی جمع جمع نفی یہ والا کنسپٹ ان کے ذہنوں میں بلکل پکا بیٹھ چکا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ کہاں ہوتا ہے یعنی مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے پلس مائنس مائنس ہو جاتا ہے یہ ہوتا کہاں ہے یہ یاد رکھے گا یہ ایڈیشن اور سپٹریکشن میں نہیں ہوتا جمع اور نفی کے سوالوں میں نہیں ہوتا یہ جو آپ نے ایک رٹا سا لگایا ہوئے نا مائنس مائنس پلس پلس مائنس مائنس پلس 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 والا یہ ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن میں یعنی ضرب کے سوالوں میں اور ڈیویجن میں یعنی جب دو نمبرز آپس میں ضرب ہوں گے ملٹیپلائے ہوں گے تب ہوتا ہے مائنس مائنس پلس یا پلس مائنس مائنس یا پھر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تقسیم ہو رہے ہیں تب ایسا ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے اسے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مائنس مائنس پلس پلس مائنس مائنس یہ ہوگا کس میں ملٹیپلیکیشن میں اور ڈیویجن میں یعنی تقسیم میں اب ہم نے یہاں کیا دیکھنا ہے ہم نے صحیح طریقہ سیکھنا ہے ایڈیشن اور سبٹیکشن کا آپ کے سامنے میں نے اگزامپلز لکھی ہیں ایک دو تین چار اب یہ چار اگزامپلز اگر آپ ایک بار صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کا یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا دیکھیں سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مائنس سیون مائنس تری اب یہ کوسسن جب بچے کے سامنے آتا ہے تو اس کے جن میں وہی والا رٹا ہی جاتا ہے کہ مائنس مائنس پلس وہ یہاں پہ مائنس پلس لگا دیتا ہے لیکن یاد رکھیں ابھی میں نے آپ کو کلیر کیا تھا کہ وہ صرف ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن میں یعنی ضرب کے سوالوں میں اور ڈیویجن میں اب سامنے آپ کوسسن کو دیکھو تو اس کوسسن میں کہیں بھی درمیان میں ان دو نمبر کے درمیان میں نہ ملٹیپلائی ہے نہ ڈیویجن ہے تو پھر کیا کریں گے اسی طرح سے ان کوسن میں بھی آپ دیکھ لیں کہیں بھی ملٹیپلائی اور ڈیویجن کا سائن نہیں ہے یعنی ضرب کا اور تقسیم کی علامت نہیں ہے تو پھر کیا کرنے پھر آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہے اب وہ میں آپ کو بڑا سادہ سمپل کر کے بتا رہا ہوں وہ کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر دونوں کی علامت ایک جیسی ہے دونوں کا سائن ایک جیسی ہے جیسے اس کوسن میں ہے اور کوسن نمبر ٹو میں ہے آپ نے ہمیشہ سے نمبرز کو ایڈ کر لینا ہے جمع کر لینا ہے یعنی مائنس سیون اور مائنس تری ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ٹین کیونکہ سات اور تین دس بند ہے اور آپ نے سائن وہی لگانا ہے جو دونوں کے ساتھ ہے آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مائنس سیون ہے مائنس تری ہے دونوں کا سائن سیم ہے علامت ایک جیسی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں نمبرز کو جمع کر لینا ہے جمع کریں گے جواب ہے دس یعنی ٹین اور سائن وہی جو دونوں کے ساتھ ہے آپ اس کو پھر ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ مثال کہ تو آپ طور پر آپ سے کسی نے سات روپے لے لی پھر آپ سے کسی نے تین روپے لے لی اب ٹوٹل آپ سے کتنے لیے کسی نے آپ سے دس روپے لی اسی طرح سے یہ دیکھیں پلس سیون ہے اور پلس تھری ہے آپ کے پاس یعنی جمع سات اور جمع تین اب دونوں کی علامت ایک جیسی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں نمبرز کو پلس کر دینا یعنی جمع کر دینا اور سائن کون ساتھ جو دونوں کے ساتھ ہے یعنی پلس کا اس کو بھی آپ اگر سمجھیں یہ دیکھیں جمع ساتھ یعنی پلس سیون پلس تھری اس کا آنسر کیا آنا چاہیے دونوں کو پلس کرنا ہے ٹین اور پلس کا ٹین اب بات آگئی ان دو کوسنز پر اگر مختلف سائن ہوں ڈیفرنٹ سائنز ہوں مختلف علامتیں ہوں پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عام طور پر اگر سائن کے علاوہ دیکھیں ساتھ بڑا ہے تین چھوٹا ہے ساتھ کے ساتھ آپ مائنس لگا دیں جو دیا گیا اور تھری کے ساتھ پلس لگا رہے ہیں اب آپ نے اس میں سے یہ مائنس کر لینا ہے یعنی منفی کر لینا ہے یعنی سات میں سے تین نکالیں تو یہ چار آئے گا لیکن سائن اس کا جو عام طور پر بیسے تو مائنس کی وجہ سے یہ چھوٹا ہے لیکن ساتھ بڑا سمجھا جاتا ہے تو سائن اس کا لگے جاؤ مائنس سیون کا لگے جاؤ اسی طرح سے اس کوئشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں سات سیون پلس کا ہے تھری مائنس کا ہے ڈیفرنٹ سائن ہے مختلف علامتیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پلس سیون مائنس تھری یہ دیکھیں اب ہی بھی آپ نے کیا کرنا ہے سات میں سے تین نکالنا ہے جیسے اس میں کیا تھا تو سات میں سے تین نکالیں گے چار لیکن اب کی بار جو علامت یا سائن لگے گا وہ یہ والا لگے گا یعنی پلس فور آئے گا اب آپ سٹوڈنٹس دیکھیں چاروں آنسر ہمارے مختلف ہیں یعنی اس آنسر کو آپ وہ اور سے دیکھیں مائنس ٹین وہ پلس ٹین یہ آپ کے پاس جو آرہا ہے یہ مائنس فور آرہا ہے اور یہ آرہا ہے پلس فور تو آپ نے سمپل سی بات یاد رکھنی ہے کیا اگر ایک جیسے سائنز ہیں یعنی سیم سائنز ہیں جیسے دونوں مائنس کے تھے دونوں پلس کے تھے تو آپ نے نمبرز کو پلس کر لینا ہے یعنی نمبرز کو جمع کر لینا ہے اور اگر ڈیفرنٹ سائنز ہیں مختلف علامتیں ہیں تو پھر آپ نے بڑے نمبر میں سے چھوٹا نمبر نکال لینا ہے اور سائن آپ نے لگانا ہے بڑے والے کا یعنی یہاں پہ مائنس تھا تو مائنس یہاں پہ پلس تھا تو پلس اور ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر یہ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ 3 پہلے لکھ لیں آپ پلس 3 اور 7 مائنس کے ساتھ بعد میں لکھیں پھر بھی وہی ہونے ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی تو سمپل سی بات پھر لازٹ ٹائم میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ایڈیشن اور سبٹریکشن ہے آپ کے پاس یعنی جمع اور نفی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک جیسی علامت ہے ایک جیسا سائن ہے آپ نے نمبرز کو کر لینا ہے پلس یعنی جمع اور اگر مختلف علامتیں ہیں تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے بڑے میں سے چھوٹا نمبر نکال لینا ہے اور سائن کس کا لگانا ہے بڑے والے نمبر کا یعنی علامت بڑے نمبر کی تو یقیناً آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کا یہ والا کنسپٹ بلکل کلیر ہو چکا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ سے آپ جو ایڈیشن اور سپٹیکشن کی یہ غلطی ہے یہ کبھی نہیں دو رہیں گے اور یہ بیسک کنسپٹ ہے اس کو آپ ضرور سمجھیں یقیناً آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز وہ اور آپ کو بہتر سے بہتر انفارمیشن دے سکیں اللہ حافظ تینک یو